ساکھ کے بہران کا شکار نیب کے شہر میں جسٹس ریٹائٹ جویل اقبال کی سبراہی میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کردہ کمیشن پچھلے نو برسوں سے عملی طور پر خود لاپتہ ہے ماضی کے طرح سال سن 2020 میں بھی پاکستان میں خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں لوگوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ جاری رہا اس دوران پچاس مزید افراد غائب کر دیے گئے جن میں گیارہ کو بازیاب کروا لیا گیا جبکہ تین کو معورہ عدالت قتل کر دیا گیا تاہم اس دوران جسٹس ریٹائٹ جویل اقبال کی سبراہی میں قائم لاپتہ افراد کمیشن مکمل طور پر لاپتہ رہا لہذا جب ستمبر سن 2020 میں اس کی تین سالہ مدتہ مایات ختم ہوئی تو انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریس یا آئی سی جے نے لاپتہ افراد کمیشن کی بدترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کی مدت میں توسین آ کرنے کی سفارش کی تاہم چونکہ وزیر اعظم عمران خان جسٹس ریٹائٹ جویل اقبال کی بطاور چیئرمن نائب کارکردگی سے انتہائی خوش تھے لہذا انہوں نے لاپتہ افراد کمیشن کے مدت میں تین سال کی توسیدیں دیں نیو اپ جسٹس ریٹائٹ جویل اقبال سن 2023 تک اس کمیشن کی سر راہی کے مذہر روٹیں گے تاہم جسٹس ریٹائٹ جویل اقبال اس کے بعد بھی لاپتہ رہے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لئے آواز بلند کرنے والی آمینہ مسعود جنجوہ کے ادارے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نے جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے ریپورٹ کا اجراء کیا ہے جس کے مطابق اس ادارے نے سال سن 2020 میں جبری گمشدگی کے 56 کیسز ریجسر کیے ان میں سے گیار افراد بازیاب ہوئے جبکہ تین لاپتہ افراد کو ماورائے آئین قتل کر دیا گیا اور واقعی بیال اس افراد اب بھی غائب ہیں آداد و شمار کے مطابق سال سن 2020 میں جبری گمشدگی کے 56 کیسز درچ کیے گئے جن میں پنجاب سے 19، خیبر بختونخوا سے 27، سندھ سے 4، بنوچستان سے 2، آزاز کشمی سے 2 جبکہ وزیرستان اور اسلامباد سے ایک ایک کیس شامل ہے سارے کیسز لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے قائم کمیشن کو پھیجوائے گئے کمیشن کی چیر پرسن آمینہ مسعود جنجوہ کی مسلسل جدوجہت کے نتیجے میں گیرہ لاپتہ افراد رہا ہوئے جن میں فضل شہزاد، احمد مصطفی قانجو، عمر بخت، محمد فیضان، محمد طلح سمید دیگر شامل ہیں بازیاب ہونے والوں میں صحافی متی اللہ جان، ساجد گوندل اور وقیل کرنل ریٹائر انام الرحیم ایڈوکیٹ شامل ہیں ان تمام افراد کی رہائی کے لیے ملکی عدالتوں میں کیسز دائر کیے گئے ایک کیس میں ہائی کورٹ کے ججنے نوجوان لڑکے اسامہ کو فوری پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اداروں کے جانب سے اس کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کی کہانی سنا دی گئی ان حالات میں انٹرنیشن کمیشن آف جیورس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر لاپتہ افراد کمیشن نے کوئی کام ہی نہیں کرنا تو پھر اس کے قیام کا مقصد کیا ہے آئی سی جے نے کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن نہ تو جبری طور پر گمچدہ ہونے والے افراد کو بازیاب کروا پایا ہے اور نہ ہی اوہا کاروں کا پتہ لگانے میں کامیاب رہا ہے یاد رہے کہ جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن کو انکوائری ایکٹ سن انیس سو چھپن کے تحت تشکیل دیا گیا تھا بعد ازاں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے دور میں اس میں ترمیم کر کے اس کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ سن دوہزار سترہ کا نام دے دیا گیا تھا لیکن انٹرنیشن کمیشن آف جیوریس نے پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے کمیشن کی تشکیل اور کار کردگی پر سوالات بھی اٹھا ہے جنیبہ میں قائم انٹرنیشن کمیشن آف جیوریس دنیا کے متعدد موالی کے نامور ماہرین قانون پر مجتمع ہوتا ہے اس نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ کی تائیناتی کے حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ کسی طور پر بھی بین القوامی میار سے مطابقت نہیں رکھتا جس ایکٹ کے تحت یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کمیشن نیک نیتی سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی واضحابی کے لیے کام کرتا ہے آئی سی جے نے اپنی ریپورٹ میں ایڈ فور سیبل پارک کے قانون کو انسانی حقوق سے مصادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے وزیراعظم کسی شخص یا ادارے کو لا محدود اکتیارات دے دیتے ہیں اور وہ ادارہ یا شخص کسی بھی فرد کو جتنا عرصہ چاہے اپنی حراست میں رکھ سکتا ہے پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کی واضحابی کے لیے بنائے گئے کمیشن کے کام کے بارے میں آئی سی جے نے کہا کہ اگر کوئی شخص قفیہ ادارے کی تحویل میں ہے تو اسے جبری طور پر لاپتہ افراد کی فرص میں شامل نہیں کیا جا سکتا آئی سی جے نے اپنی ریپورٹ میں ان 213 افراد کا بھی ذکر کیا جنہیں مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور پھر اسی عرصے کے دوران ان کی موت واقع ہو گئے اور کمیشن نے جبری گمچھدگیوں کے بارے میں فائلیں بند کر دی آئی سی جے کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جبری گمچھدگیوں کا معاملہ 1970 سے چلا آ رہا ہے تاہم ان واقعات میں تیزی اس وقت آئی جب پاکستان دیشترگردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا پاکستان میں سن 1980 سے لے کر سن 2019 تک 1144 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا لیکن پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والی تنظیموں کو کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں بڑھ کر ہے جس کا ذکر اقوام متحدہ کے جبری طور پر لاپتہ افراد کے کونوننشن کے ارکان نے پاکستان کے دورے کے بعد کیا ہے ان تنظیموں کے مطابق اب بھی یہ تعداد دس ہزار سے زیادہ ہے جبکہ اس کمیشن کے مطابق ان کے پاس چھہزار سے زیادہ ایسی درخواستیں زیر سامات ہیں جو کہ جبری طور پر گمشدگی سے متعلق ہیں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹار جعوید اقبال گزشتہ نو سال سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کمیشن کے سربراہ ہیں اور ان کی زیر نگرانی کام کرنے والی کمیشن کی کارکتگی کے بارے میں پاکستان میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن میں جب کسی شخص کی جبری کمشدگی کے بارے میں رپورٹ دی جاتی ہے تو اس شخص کے اہل خانوں کے ایک فارم دیا جاتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ شخص اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے اور کیا اس کا مجرمانہ ریکورڈ ہے اور وہ پولیس کی تحفیل میں تو نہیں پھر اس کے بعد اس کی جبری کمشدگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اگر جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے بورسائی یہ کہیں کہ ان کے پیاروں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے تو اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس میں انٹر سربسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ سویلین ادارے انٹیلیجنس بیورو اور متعلقہ زلے کا ایس پی رینک کا افسر شامل ہوتا ہے تحقیقات مقمل ہونے کے بعد ریپورٹ کمیشن کے حوالے کی جاتی ہے جس کی روشنی میں کمیشن فیصلہ کرتا ہے جبری طور پر لاپتہ افراد کی واضحابی کے لیے بنائے گئے کمیشن میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص کو دوردستی اٹھایا گیا ہے اور وہ کسی ریاستی ادارے کے پاس ہے تو کمیشن اس ادارے کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے جبری طور پر لاپتہ افراد کے مقدمات کی پیریوی کرنے والے وقیل کرنل ریٹائر انام روحین کے مطابق اس کمیشن کی طرف سے جاری کیے جانے والے پڑکشن آرڈر کو کوئی ریاستی ادارہ جو کہ میں بجینا طور پر ایسے واقعات میں ملوث ہوتا ہے ہرگز سنجیدگی سے نہیں لیتا انہوں نے بتایا کہ اس کمیشن کے ریجسٹرار نے سپریم کورٹ پر ایک مقدمی قسمات کے دوران عدالت کو بتایا کہ کمیشن کی طرف سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ایسے ستر افراد کے پڑکشن آرڈرز جاری کیے گئے تھے اور انہیں کمیشن کے روبرو پیش کرنے کا کہا گیا تھا لیکن ان پر کسی ادارہ نے عمل درامت نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چوہدری نے اپنے مدت ملازمت کے آخری دن 35 افراد کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا اور چیف جسٹس شام تک عدالت میں بیٹھے رہے لیکن آج تک اس عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہیں کروایا جا سکا جبکہ اس کے بعد پانچ سے زیادہ چیف جسٹس صاحبان اپنے مدت پوری کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں یاد رہے کہ کارنل ریٹائر انام الرحیم ایڈوکیٹ خود بھی کچھ عرصہ خفیہ اداروں کی تحویر میں رہے ہیں لیکن اس وران بھی جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیر قیادت لاپتہ افراد کمیشن لاپتہ ہی رہا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا